اچھتے رکھی میں آج ایک پندرہ رکنی ڈیلیگیشن گورنر آف تیلنگار و آندر پردیس سے ملافات کیا جس میں جمعت دلمہ جماعت اسلامی ہند اہل حدیث ہمارے شیعہ براہ تنظیم کے ذمہ داران منلی سے علماء دخن یونیٹڈ فورم اور علی خادری صاحب شہید خادری صاحب اور علیہ حسینی صاحب اور کلہن منلی سے تعمیر ملت کے نائب صدر یہ ڈیلیگیشن گورنر صاحب سے ملاقات کیا ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کیا کہ آپ ہماری حساسات سے مرکزی حکومت جو موڈی گورنمنٹ ان کو واقع کرائیں کہ ہم آج غم کے حال میں ہیں ہم آج پریشان ہیں اور بہت سے لوگوں میں یہ ایک سوالیہ لشان منصف آئے کہ کیا کرنیل جسٹس سسٹم سے انصاف ملے گا نہیں ملے گا مکہ مسجد کے مرنے والوں کو مکہ مسجد کا باملاس ایک دہشتگردی کا ایک تھا جس میں معصوم لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو مارا گیا گورنر صاحب کو وفد کے تمام ذمہ داروں نے اپنے طریقے سے گورنر صاحب پر بات بتایا کہ یہ ایک دہشتگردی کا واقعہ تھا اور ان سے گزارش کی گئی کہ آپ ہمارے احساسات سے حکومت کو واقف کرائیے کہ آج مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے اس فیصلے کے بعد اور خاص طور سے نائیہ نے جس طرح کا انویسٹیگیشن کیا ایک ایسے وکیل کو کرسیکیوٹر بنایا گیا جس نے اپنی زندگی میں ایک مرڈر ٹرائل نہیں کروایا اس کو ایک سنسٹیف ٹروریزم کا کیس دیا گیا اس کیس میں ایویڈنس صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا اس کیس میں نائیہ نے اس طرح سے ٹرائل چلایا کہ تاکہ تمام یہ ملزمین کو بری کیا جا سکے بیل ہوئی تو مرکزی حکومت بیل کے خلاف اپیل نہیں کرتی بیل کانسل کرنے کے لیے ان ایکسپلوڈڈ بام میں ایک شرٹ ملا اس کو پورٹ میں نہیں پیشت کیا گیا اسیمانن کا کنفیشن اقبالِ ضرم کی ریپورٹ مسپلیس ہو گئی ہم گورنر صاحب سے گزارش کیے کہ یہ انصاف کا تخاظہ ہے کہ اور خاص طور سے امن کے لیے دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے مرکزی حکومت موڈی کی اس فیصلے کے خلاف ریقائل کے لیے جائے یا پھر وہ کم سے کم منمم اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے اور نائیہ کا رویہ دوخلا رویہ ہے نائیہ کا رویہ دوہرہ رویہ ہے نائیہ نے پورا کمپرمائز کیا تاکہ یہ ملزمین کو بری ہو سکے ہم نے گورنر صاحب کو ہی بتایا کہ دوہزار تیرہ میں جلسوک نگر میں باملاس ہوا تو چرلا پرلی جیل میں کوٹ کو بنایا گیا یاسین بھٹکل اور ان کے دو ساتھیوں کے ٹرائل جب ہوتا تھا تو روز ایک آئیٹس آفیسر جا کر بیٹھتا تھا پیشی میں اور جب مکہ مجد کا باملاس کا ٹرائل چل رہا تھا تو کوئی آفیسر نے نائیہ کا پچاس سے ساٹھ سے زائد ویٹنسز ہوسٹائل ہو گئے اس ٹرائل میں کیپٹل پنشمنٹ ہوا اس ٹرائل میں سب کو بری کر دیا گیا تو ہم اس لئے گورنر صاحب سے گزارش کیے کہ آپ ہمارے احساسات سے ہمارے غم سے ہماری اس قیفیت کو مرکزی حکومت کو بتائیے اور ہم مرکزی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیا ہندوستائن کے وزیر آزم جو سب کا ساتھ سب کا وکاز کی بات کرتے رہتی ہمیشہ کیا وہ آج مکہ مسجد کے مرنے والوں کے ساتھ تھیریں گے یا پھر ان کی پارٹی کی طرح جن پر الزام لگایا گیا ان کے ساتھ تھیرے ہوئے ہیں ہندوستائن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک حکومت بجائے مرنے والوں کے جہشت کررزم کے مرنے والوں کے ساتھ تھیرنے کے وہ ان لوگوں کے ساتھ تھیری ہوئی ہے جن کے خلاف الزام لگا تھا ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور حکومت کو مسلمانوں کے حساسات اور غم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور امید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور ان کی حکومت اس فیصلے کے خلاف ری ٹرائل کرے گی کوشش کرے گی یا پھر کم سے کا مپیل کرے گی کیونکہ جب تک خاتیوں کو سزا نہیں ملے گی یاد رکھئے یہ مکہ مجد کا باملاس ایک دہشتگردی کا ٹررزم کیاکت ہے کرنے والے آج پھلے پھر رہے ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی وقت میں ہندوستان کے کسی بھی جگہ پر جبارہ اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں تو دہشتگردی کے خاتمے کے لیے اور انصاف کے عالی اصول کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان خاتیوں کو سزا ملے تاکہ ملک اور خاص طور سے مسلم اقلیتوں جو بیچینی ہے اس کو دور کیا جا سکے گورنر صاحب نے سنا ان تمام باتوں کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ واتولی کا واقعہ ہوا دوہزار آٹھ اکتوبر میں عادل آباد اس وقت کے جلے میں اس گاؤں میں ایک ہی مسلمانوں کا گھر تھا چھے لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا جس میں دو معصوم بچے تھے ایک شخص کی کٹیوی ٹانگ گھر سے سو میٹر دور ملی وہ بھی فیصلے میں کسی کو سزا نہیں ملی تو ہم نے گورنر صاحب سے کہا کہ آپ ریاستی حکومت سے کہیں کہ اس کے خلاف اپیل کریں تاکہ ان خاتیوں کو سزا مل سکے مکہ مسجد کے بلاس کے بعد فائرنگ ہوئی پانچ مسلمان مارے گئے بھاس کر رہا کمیشن کی ریپورٹ ابھی تک نہیں ٹیبل ہوتی کو عوام میں لائیے اور ایوان اسمبلی میں اس کو پیش کیا سکے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ حکومتیں انصاف کریں گی خاتیوں کو سزا ملے گی اگر دہشت گردی کے واقعات میں بھی اگر خاتی چھوٹ جاتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کے لیے ہمارے ملک کے انصاف کے سسٹم کے لیے بہت بڑا سوائل نشان پیدا ہو جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا موڈی حکومت دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مسلمین کے ساتھ ٹھہر رہے گی یا پھر خاموش تماشائی بنی رہے گی اپنی آئیڈیالوجی کے سونس رکھنے والوں کو بچانے کے لیے ہم تو امید کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا گورنر نے ہم سے ہماری بات کو پورا سنا اور انہیں کہا کہ وہ ضرور ہمارے احساسات سے وہ نسکنوٹ کیا ہے اور وہ آگے کاروائی کریں گے شکریہ موسیقی